ارم کی ریپورٹس آ گئی ہیں اس کو بتائیں کہ میں ارانسے انیورسلی میں کیا گئی ہوں یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میں کیا گئی ہوں آپ کمیٹس کر کے لازمی بتائیں گا جو آپ بولیں کہ میں اسے وہ دوں گا میں کمیٹس میں بتائیں گا کہ کس کس کا دل تڑکتا ہے کریروں کے لئے ہیں اچھا جی انیورسلی کا بھی کچھ اس طرح حق ہے کہ ہم نے اگلی جو ہمیں کرنی کی پانچ دن بعد تو وہ ہم نے کر دی ہے کینسل ہوگی ہے مجھے بلکہ ہاتھ کو ہلا رہا نہیں ہے فنگر اپنی یوں رکھ گئی ہے اس ٹائپ اسلام علیکم اینچو پاملی کیسے ہمیں کرتا ہوں خیرے سے ہمیں بھی خیرے سے تو آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع اور آج ہی بلوگ میں یہ ہمیں کیا تھا آج اپنا خط بنما کے آئے ہوں موں وال وال کروا کے آئے ہوں کیونکہ بہت زیادہ بال اور میرے شیف بڑھ چکی تھی یہ ککڑی آج ملایا ہوں ککڑی اور ایرم سے کہوں گا کہ بھائی مجھے جوانس کا سیلڈ بنا کے دیں ککڑی کا تو یہ ایرم کو بولتا ہوں اور وہ بنا دیں گی مجھے اور پھر سے کھاؤں گا مز لے کے اور یہ ابھی آئی ہیں سردیوں میں آتی ہیں کمیٹس کر کے بتائیے خیر میں تو دیکھا ایک سردیوں میں ہماری طرف ملتی کم ہے کیرہ وغیرہ آویلیبل تھا ککڑی وغیرہ یہ مجھے بھی دکھ گئے ہی تو میں لے کے آئے ہوں اور ہاں میرے ذہن سے بھی بات نکل گئے کہ ایرم کو چھوڑ لگی ہے وہ کھاٹ سکے گی نہیں اور اسے مجھے ہی کھاٹنا پڑے گا چلے پھر اسے میں کھاٹتا ہوں میں بوش کر کے لیا ہوں لکڑی کو بہت تھوڑی رکھ دی ہیں تھوڑی لیا ہوں اور اسے میں پوچھتا ہوں ایرم سے اسے کیا چھلنے پڑے گی نہیں اسے چھلتے نہیں ہیں ایسی بس آپ کٹ کریں یہ چھلتی نہیں ہے نہیں چھلتی چلے پھر میں ایک چھل کے دیکھ لیں اور بہر چھلی کھا لیں آیا مزا ککڑی ککڑی جیس ہمرا نے سوچے جلدی سے چھل کے تھوڑی سی کھاؤں کڑوی نکلی ہے ایک جم کڑوی آپ اسے دیکھتے ہیں بھائی پتہ نہیں کیوں کڑوی کڑوی اور یہاں پہ توڑکا میں نے دیکھا کہ کڑوی کڑوی کھا اور آپ دیکھتے ہیں اسے کڑوی سردہ جب سہرپ کو چھوڑ لگی ہے تب سے ہوتل سے روٹیاں آرہی ہیں اور میں روٹیاں لا رہا ہوں پتھان کی تندول روٹیاں یہاں ہے ہے ایرام السلام علیکم علیکم کیسے آپ سب اور میں تو ٹھیک نہیں ہوں یہ دیکھیں گے کیا ہوگی آج مطلب میرا خواہد سے آج ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً آج پٹی کروانے بھی گئی تھی ہیں ہاں آج ہم کے روپرے کی کوئی ٹریٹمنٹ میں کی سمجھ میں آئی ہی ٹیپنڈی انہوں نے مجھے انجیکشن دیا سمپل ٹیکٹرز وغیرہ دے دیں گی اور تکلیف میرے جانی رہی مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا تو پھر مجھے عمران لے کر گئے حبیب جڑڑا کے پاس ایک ہفتہ ہو گیا تھا ہمیں کو دکھا رہے تھے وہاں سے آگا خان سے ٹریٹمنٹ چل رہا تھا دوائیاں کھائیں انہوں نے ٹیبلٹس وغیرہ لیکن کوئی فائدہ نہیں پڑا پھر میں نے کہا کہ مجھے دورٹر سے کنسلٹ کر رہا ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا کر تو یہ پھر میں نے اور پھر وہ کہتے ہیں ادھر کر لیں میں نے کہا دکھانا زیادہ بہتر سمجھا کہ اور سب کی باتیں الگ ہوتی ہیں ڈاکٹرز فیزیو تھروپی کے ذریعے اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور جو جر رہا ہوتے ہیں وہ مالش وغیرہ کے ذریعے ٹھیک کرتے ہیں بارحال فیزیو تھروپی میں آپ سمجھ سکتے ہیں ہاتھ کو موف کرنا پڑتا ہے اس طرح کی موفمنٹ دینی پڑتی ہے اور انہوں نے مجھے بیس دن کے مئے بس سٹاپ کردیا کہ آپ سٹاپ ہو جائیں انگلی بلکل بھی نہیں ہلائیں بلکل انہوں نے کہا تھا بیس دن تک کم سکتا ہوں بلکل اس کو ہلائیں گے اس کے بعد ہم موف کریں گے کیونکہ یہ جوائن سے فیکچر ہوا ہے تو آپ سب دعائیں کریں گے پہلے 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 آپ نے کمنٹس کریں کچھ دن سے ارم کے بلوگ بھی نہیں آ رہے تھے کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے کیسے بناؤں ہوں مجھے نظر لگتے ہیں آپ سب نے دعائیں کرتی ہیں اور جو مجھے پیار کرتے ہوں تو وہ سادی دعائیں دیتے ہیں بہر حال جی انشاءاللہ جیسے ٹھیک ہوں گی تو سب سے پہلے تو بہتی زبادہ سب لوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت ہی اچھے اچھے بلوگ آنے اچھا جی یہاں روٹیاں آگئی ہیں اور سالن خیر رکھ رہا ہوں دستو خان میں کپڑے پر ڈھگتی ہے دیکھیں مجھے کام کرنا پڑھلا ہے دستو خان میں ڈھگتی ہے دستو خان میں ڈھگتی ہے تھنڈی نہ ہو جائیں اور سالن تیار ہو رہا ہے جیسے تیار ہو جائے گا اور آج سالن میں بنے ہیں کریلے چکندر بوش ارم نے نہیں بنے کریلے کو پھرا کہے میں نے کریلے نہیں لیکن صرح کیم کہیں سبزیں کہیں ہمیں کریلے کیا کھانا چاہیے دل پڑھا چاہیے خان کریلے کے لئے یقین ملے پیلے میں سے کسا دل تڑھا دل پڑھتا ہے کریلے کی کریلے کی دل کے ساتھ بھرے بنتے تھے اور میں نے کہا چلو دیکھیں ہم ٹرائی کریں گے کیسے کریلے تیار ہوں دائی جی کریلے آپ آگئے ہیں میرے میں نے کہا چلو آپ کو شیئر کروں اور یہ ہے جی کریلے یہ پیازی کریلے اور یہ ہے چکندر گوش اور یہ ہیرم نے اپنے لئے بنوایا ہے چکندر گوش چکن کے اندر بنایا ہے چکندر گوش کیونکہ پیپ بند ہے یہ کھائیں گے چکندر چکن اور میں کھاؤں ہوا کریلے تو میری یوٹیوب فیملی آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ جوائن کر لیں پھر ملتے ہیں آپ سے کھانا کھانے کے بعد ایرم کی رپورٹس آگئی ہیں اور رپورٹس نے بتایا ہے ایرم کا میں نے دوبارہ کروائی ہوگی انہوں نے کہا کہ دوبارہ رپورٹس کروائیں میں نے اس کی دوبارہ کروائیا ہے انہوں نے ایک دفعہ آپ اور دکھا دیں تو وہ بڑی صاف نہیں آئی دی تو اس پر ہلکا سا بال بتایا ہے انہوں نے چکندر گوش دکھا رہا ہوں بہتر ہے لیکن اس میں کم سے کم ڈیزن لگیں گے ان کی پٹیاں ہوں گے اس کے بعد یہ گروپ ہو گیا تو آپ سب دعا کریے گا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ٹھنڈ بھی آ گئی ہے اور ابھی کراچی میں تو ٹھنڈ نہیں ہے کیونکہ پنکھا ابھی بھی چل رہا ہے یہ دیکھیں ابھی تو سلو کیا ہے لیکن یہ ہے کہ پنکھا آن ہے اور موسم کا کچھ سمجھ نہیں آنا رات کو جب پنکھا چل رہا ہوتا ہے تو ٹھنڈ لگنے لگتی ہے بند کر دو تو گھر بھی لگنے لگتی ہے بندہ کنفیوز ہے کہ چل آئے یا بند کرے بارحال میں نے امران سے کہا ہے کہ آج وہ گھر پر نہیں ہیں تو کمبل وغیرہ بھی نکالتے ہیں کیونکہ پھر ظاہر اسی باتیں ٹائم ہوتا نہیں ہے اور پھر مصروفیت میں بہت بیسی تین گزر رہا ہے اور آپ کو پتہ دن چھوٹے ہیں راتیں لمپی ہو گئیں اچھا جی اس پر واقعی سردیاں ہو گئی ہیں اور کل میں سو رہا تھا تو میں یہاں آیا ہوں اور چادر دی تھی ارم نے میرے کو لیکن میں نے ارم سے کہا کہ کل سے کمبل نکال دیں کیونکہ دھنڈ بہت آ چپی ہے تو امران ہی نکالیں گے تو چلتے ہیں اور امران سے کہتے ہیں کہ کمبل نہیں ڈالی چلیں ٹھیک ہے میں کمبل نکالتا ہوں اچھا جی اینیورسٹی کا بھی کچھ اس طرح کہ کہ ہم نے اپنی جو ہمیں کرنی مانچ دن بعد تو وہ ہم نے کر دی ہے مجھے بلکل ہاتھ کو ہلاتا نہیں ہے پنگر اپنی یوں رکھ گئے اور یہ دیکھیں یہ ارم کو یہاں گارڈ لگا دیا گیا انہوں نے کہا بلکل اسے ہلانا نہیں ہے اور اس کو بلکل موف نہیں کریں اور زاری بات ہے آپ کو ہلائیں گی تو پریشانی ہوگی انہوں نے کہا ہے کم سے کم دس دن آپ اس کو بلکل نہ ہلائیں نہ کچھ کریں اس وجہ سے تھوڑا سا دن ہم نے پاسپون کر دیا ہے انشاء طرح ضرور کریں گے لیکن ارم بہتر ہو جائے زاری بات ہے چوڑ لگی بات ہے کیسے تیار ہوں گے زاری بات ہے تکلیف بھی ہے تو اس وجہ سے ہم نے دن بھائی پاسپون کر دیا ہے کہ میں مجھے کر نہیں ہوتی ہے شوپنگ میں بھی کوئی بارٹی ہو رہے رہا ہوتی ہے تو اس کے لئے میں ایک نہ آگے کریں کروں کی ضرور ہمیں یاد آگئے ہیں مدینے کی چیزیں یقین کریں کہ میں ارم سے یہی بات کہہ رہا تھا میں نے کہا کہ مدینے کی یاد آگئی ہے وہاں سے سعودی عرب سے مکہ مدینے سے لیتا ہے مدینے سے ہم نے پرچیس کری تھی اور ہماری یاد تازہ ہو گئی انشاءاللہ ہمارا ارادہ بھی تھا بہت جل جانے کا تو انشاءاللہ ارم صحیح ہو جائے گی اور اس کو بتا ہے کہ میں امران سے انیورسلی میں کیا جب ہوں اچھا جی یہ مجھ سے پوچھ رہی کہ میں کیا جب ہوں آپ کمنٹس کر کے لازمی بتائے گا جو آپ بولیں گے میں اسے وہ دوں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ اور اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال ملیں گے کل کے بلوگ میں اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ اللہ نگمان